بچپن میں آپ کا کوئی ایک نام بھی کسی نے رکھا ہوا تھا کدو کسی نے آپ کو بنایا ہوا اس کی وجہ کیا تھی میری ایک بہن ہے قصو وال میں رہتی ہے ایک سو دو چنک میں اچھا خانے وال کے پاس یہ قصو وال جو ہے نا جی یہ چیچہ ادنی ڈسٹک میں آتا ہے تحصیل اس کی چیچہ ادنی ڈسٹک سائی وال اس کا ڈسٹک ہے میں جب چھوٹا تھا نا جی تو بہت ہی گول سا تھا تو وہ جو میری بہن ہے نا جی اس کو شٹاپو کھیلنے کا بہت شوق تھا ٹھیک ہے تو وہ جب مجھے اٹھا کے لے جاتی تھی ماں میرے کہتی تھی اس کو لے جاؤ وہ پھر جو نا ہینٹیں لگا کے اور اس کے اندر بٹھا کے تو وہ انہوں سیلیاں پوچھتے وہ کتھے وہ قدو نا میں ویچ پسٹ کر دیتا وہ میں نے کہنے دی شوری تو یہ قدو سی اچھا تھوڑا سا میں جب بڑا ہوا بڑے بھائی سے میں چھوٹا تھا آفتاب بھائی سے تو اس حوالے سے میرا ایک چچا ہے یاسین طلمبے میں رہتے ہیں وہ مجھے کہتے تھے نکو ٹھیک ہے میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کاکا ٹھیک ہے اس وجہ سے میری جو ایک بہن ہے تیسرے نمبر پہ وہ مجھے کاکا ہی کہتی تھی سب سے چھوٹی جو بہن ہے وہ مجھے افتخار کہتی ہے اور جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ مجھے افتخار کہتی ٹھیک ہے باقی سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوں سب نے اپنے اپنے نام اور پبلک میں افتخار تھاکور آپ کب بنے ایک عام افتخار سے افتخار تھاکور سٹار کب بنے جی میرا نام افتخار احمد ہے ٹھیک ہے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے میرے بھائی کا نام آفتاب احمد ہے دو بھائی ہیں ایک نا یہ ڈراما ہو رہا تھا زیڈ زلفی صاحب کا پینڈو انٹربل ٹھیک ہے لیاقت میموریل ہال کے اندر ٹھیک ہے تو وہاں جو پبلسٹی جنہوں نے کرنی تھی جنہوں نے بینر لکھنے تھے پوسٹر بنانے تھے ان کے نام ان کے پاس جب کاسٹ گئی تو باقیوں کے سب کے نام جو تھے وہ دو دو تھے ٹھیک ہے میرا نام جو تھا وہ صرف افتخار انہوں نے لکھ کے بھی دیا ٹھیک ہے انہوں نے جب بینر جو چھاپے ناظر اس کے اوپر انہوں نے آخر میں اینڈ پہ لکھا اور افتخار تھاکر اچھا کیونکہ میرا ایک ڈراما ایسا تھا جس میں نا جی راولپنڈی اسلامباد کی کریم کاسٹ تھی سر اور بڑے پاورفل ڈراما زیڈ سلفی صاحب کی تحریر بڑی مضبوط اور پاورفل ہوتی تھی ڈراما لکھتے تھے بڑا زبردست پنڈ راپ اس میں میں ہی تھا وہ جو لافٹر لیتا تھا میری شروع سے نا جی عادت بزرگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ابھی سکولوں کال جائیں یونیورسٹریوں میں جاتا ہوں وہ میری بیٹیاں میری بہن وہ میرے پیشے پیشے بھاگ رہی ہوتی ہیں نا جی وہ مجھ سے کچھ سننا چاہ رہی ہوتی ہیں کوئی ایسی بات کہ بھئی تو وہ کوئی بھی وہ وہ مجھے محلے کا کوئی ریڈی والا بھی گزرے گا نا جی یا جو ریڈی پہ عام بیچ رہا ہے چونکہ میں میرے پاس کوئی ملازم نہیں میں نے کبھی نہیں رکھا میں خود ہی جا کے دہیں لے آتا ہوں خود ہی جا کے سبزی وہ جتوں میں لنگنا ہو جگتاں کر دیں میں بھی ہم کوئی کرنا سارے میری گپ چیٹ دوستی سارے میرے بھائی تو نام جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے پیار سے میرے اس لی طرح آپ کو ٹھاکر مل گیا اور وہ زیادہ مشہور ہو گیا محمد صدیق صاحب تھے وہ پینٹر دی کی پینٹر انہوں نے رکھا تھا کوئی ایسا یادگار واقعہ آپ کو ہے ہنسی والا دوسرے تو ہیں جو بہت ہم آپ سے سنیں گے جو آج بھی یاد آتا تو آپ کو ہنسی آجاتے ہو یار کیا ہی کام ہو گیا تھا دیکھیں واقعہ تو زندگی میں ایسے چونکہ میں کومیڈین ہوں لوگ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں میں نصر بچپن میں بہت شرار تھی تھا میرے گھر کے جو مین سڑک تھی نا جی اس کے اس طرف نا ایک نالہ تھا جہاں سے وہ سارا پانی گزرتا تھا میں نے نا جی ایک مجھے مل گئی مش کے جو ہوتی نا پانی والی اس کا نا ایک پیس مجھے کہیں سے مل گیا میں نے اس کو گیلا کر کے اس کا میں نے نا جی کچھوہ سا بنا لیا دھاگا میں نے اس کو باندھ کے تو اس نالے کے پاس میں نے چھوڑا ہوا اور میں خود نا جی میرے گھر کے کورنر پہ وہ تیل والے ڈرم پڑے ہوتے تھے ان دو ڈرموں کے بیچ میں میں بیٹھ کے نا جی تو دیکھتا کہ کوئی سائیکل پہ یا پیدل آ رہا ہے تو اس کو ہاں میں کھینچتا تو وہ ڈرتا بھاگتا کوئی سائیکل چھوڑ کے بھاگ جاتا میں اپنی طرف سے پورے بھاز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اچانکہ میرے اوپر چھتروں کی بارش ہوئی اچھا میں نے دیکھا تو میری اممہ اچھا اتنا موکہ وہ مارا میری اممہ نے اس وقت انہوں نے نہیں میرے خیال دیکھ رہی جن کے ڈرموں کے پیچھے چھپا ہوا تھا انہوں نے میری اممہ کو جا کے بتا دیا اب میری اممہ نے وہاں سے مجھے گرے وہاں سے پکڑا مارتی مارتی مجھے جو چیخے میں مار رہا تھا اس سے مالا اور کٹھا ہو رہا تھا اس سے میری اممہ کو اور جوش آ رہا تھا ٹھیک ہے جیسے آڈینز میں نہیں آتا وہ چھتر مجھے آج تک نہیں بھولے یعنی اتنے چھتر چھت میں پوری زندگی میں کھاتا جتنے میں نے اس ایک وقت میں کھائے ہوئے اور وہ مالے اس میں میری مالے دار تو کوئی امریکا کینڈا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اور میرے ساتھ رابطے میں ہیں وہ کیونکہ فیس بک سے ڈھونڈ لیتے ہیں سیشن میڈیا سے کبھی کوئی بات ہو نا جی وہ بہت ضرور واقعی یاد کھا چھتر والا وہ نہیں بھولے اور والدہ ابھی حیات ہے آپ کی ہے میری والدہ انتقال کر گئی ہیں جی انہوں کو تقریباً بیس سے بائیس سال ہو گئے میرے والد صاحب میری شادی کے ڈیڑھ سال کے بعد انتقال کیا میری جو تربیت ہے الحمدللہ میری والدہ کی تربیت ہے والد صاحب دو سال سال کے بعد آتے تھے میں نے قرآن جو ہے وہ حافظ عثمان صاحب سے مرکزی جامعہ مسجد میاں چندوں سے پڑھا پھر میں نے ریوائز جو کیا وہ میں نے اپنی والدہ سے کیا اس کے بعد پھر مسجد نبوی سے میں نے اس کو ریوائز کیا میرے استاد تھے انتقال گئی اللہ پاک ان کو جنت الفردہ اس عطا فرمائے بری شفیق استاد